سانس کے کرش میں اس کی ایکسرسائز حل کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آتے ہیں شورٹ کوسٹر ہم نے سوال دیکھنے ہیں انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا یہ آپ پیج نمبر 58 پہ آوگے جو نیو بک کے ہیں اس کے بکس ہیں اس کے اوپر آتا ہے پیج نمبر 58 اور جو اولڈ ہیں اس پہ پیج نمبر چینج ہوگے لیکن آپ نے سبق نمبر 12 دیکھنا ہے سائنس کے کرش میں اس میں پیج نمبر 58 پہ آوگے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کا علم سیکھا سب سے پہلا کیا تھا پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کا علم سیکھا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2 انسان نے زندگی کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا سوال نمبر 2 جو تھا ہمارے پاس انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا یہ بھی پیج نمبر آپ کے پاس 58 پہ ہے زمین کے سر پردہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور اس کے بعد آتا ہے آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تذکیر کی لپیٹ میں ہیں سب سے پہلے انہوں نے چاند تک رسائی حاصل کی اور آج جو کل جو دنیا ہے وہ مریخ اور دوسری دنیا تذکیر انسان کی تذکیر کی لپیٹ میں ہیں دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش میں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 3 انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پروسیش اور سہل بنا دیا یہ بھی آپ کے پاس پیج نمبر 58 پہ ہے سوال نمبر 3 انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اس زمین کے سینے کو چیر کر اس سے سینہ ہیرے موٹی اور دیگر قیمتی مادنیات دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پروسیش اور سہل بنا دیا سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا سب سے پہلے کیا کیا سمندر کی تہہ میں اتر کر زمین کے سینے کو چیر کر اس سے سونا ہیرے موٹی اور دیگر قیمتی مادنیات دریافت کی یوں اپنی زندگی کو پورا سیش اور ساحل بنا دیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر فور سنت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے سنت و حرفت کا دار و مدار یہ ہے سنت و حرفت کا دار و مدار حرفت روز مرہ زندگی کے کموں بیش تمام معلومات کا دار و مدار بجلی پر ہے اس کا جواب کیا تھا ہمارے پاس یہی بجلی تھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر فور سوال نمبر فور ہم نے کر لی ہے اس کے بعد سوال نمبر فائیو سائنس کی ہلاکت کے اجادات کے نام لکھیں اجادت کونسی ہیں جو سائنس کی ہلاکت کے اجادات ہیں جو سائنس کو خطرناک طریقے میں تبدیل کرتی ہیں جو دنیا زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا وہ آپ کے پاس پیج نمبر سکسٹی پہ ہے یہ دیکھیں سائنس کے علم کو منفی طور پر استعمال کیا جو اگر ایسے ہلاکت کے اجادات اور گول بارود بنا لیے گئے ہیں کہ خدا کی پناہ اس کا جو ہمارے پاس جواب آتا ہے ایٹم بم اور ہیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت کے اجادات ہیں اس کے کون کونسی اجادات ہیں ایٹم بم اور ہیڈروجن بم یہ ہلاکت کے اجادات ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ زمین سوال نمبر جو سکس ہے یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے یہ جواب ہے اگر ہم سائنس اور سائنسی اجادات کو یہ آخری اگر ہم سائنس اور سائنس کی اجادات کو انسانی فلاہ وابود اور بہتری کے لئے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے کیا جواب تھا اگر ہم سائنس اور سائنس کی اجادات کو انسانی فلاہ وابود اور بہتری کے لئے استعمال کریں تو یہ زمین امن اور معاشرہ معاشرہ امن اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے اس کے بعد انسان کے ہمیشہ سے کیا دلی آرزو رہی ہے انسان کے ہمیشہ سے آرزو رہی ہے کہ وہ پرندوں کے طرح اڑے یہ بھی آپ کے پاس جواب ہوگا یہ پیج نمیر 58 پہ ہے جو انسان پرندوں کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اڑنے والے جہازوں میں بیٹا محب پرواز نظر آتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر تاہ انتظار کیجئے اور یہی جو سوال جواب انہیں پڑے ہیں یہی آپ کا ہمورک بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ